بچوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو بھی دیکھتے ہیں اب کیا کریں ان کو شوق آ رہا تھا کہ اممہ کو لے کے ہم منہیٹن جائیں گے ٹرین میں بیٹھیں گے سو ایکسپیرنس کرنا چاہے میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں میں نے کل میرا سے بھی کہا کہ دیکھو ابھی تک تو ہم ٹرائیول کر کے آ جاتے ہیں اللہ کا کرم ہے صرف ٹکٹ کی بات نہیں ہے مطلب بڑا لمبا سفر ہے اور سال میں کات چکر لگائی لیتے ہیں ان کے والد بھی آتے ہیں وہ تو ٹرانٹو میں ہوتے ہیں تو ان کو اتنا دور نہیں پڑتا لیکن میں پاکستان سے آتی ہوں تو بس ما شاہ اللہ ادھر ٹرانٹو ادھر اتنا لمبا سفر ہے میں کہتا ہی پتہ نہیں ہم کب تک میرا آ سکیں گے پتہ نہیں بچوں کی یاد میں آتے ہیں اپنے گرینڈ کٹس کی بلانے پر آتے ہیں ان کا دل بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے ہی ہے لیکن وہ پھر جب چھوٹے بچے بلاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا ابھی بھی ان کو شکوائے کہ میں چھوٹیوں میں کیوں نہیں آئی کیونکہ ان کے سکول ڈیز میں وہ اتنے مرجائے ہوئے ہوتے ہیں آتے ہیں تو بالکل آدے فیوز ہوتے ہیں پھر تھوڑا سا وہ جو بھی ان کو میں نے کھلانا ہوتا ہے پراتھا اور اٹھا حلوہ شلوہ پھر بنایا ہے میں نے آج لیکن اب یہی ہے کہ زندگی کا سفر ایسے ہی ہے جب تک حمد ہے ٹرائول کر لیں گے اور جب تک اللہ کو منظور ہے ٹرائول کر لیں گے پتہ نہیں پھر کیا ہوگا یہ عجیب سی دوریاں ہیں جو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بچے واپس آ جائیں بچوں کی لائف کا ایک پیٹن سیٹ ہو گیا ہے حالانکہ میں آپ کو سچ بتاؤں میری بیٹیاں بڑی پاکستانی لڑکیاں ہیں بہت زیادہ دونوں چھوٹی کا کبھی ارادہ تھا کہ وہ لنڈن میں جا کے کبھی آگے چل کے رہے گی جب حادی بڑا ہو جائے گا پڑھنے جائے گا تو شاید اس کو لنڈن بہت پسند ہے لیکن بڑی کا کوئی ایسا کریز نہیں تھا کہ وہ باہر جا کے رہے وہ بڑی مطلب پاکستانی لڑکیاں ابھی بھی یہ کہتی کہ کراچی کی لائف مس کر رہی ہوں اس کے فرینڈز ہیں وہاں پہ ظاہر اپنا ایک اس کی زندگی کا پیٹن تھا پیٹن بدل گیا ہے ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی چیز کی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہارل وہ جو آرام تھے وہاں خنسامہ تھا ڈرائیور تھا سب کچھ پیمپرنگ تھی اور پھر میں بھی سامنے رہتی تھی جب کچھ بنانا میں نے میرا کے گھر بھیج دینا پہلے نریمان تھی تو وہ ہر کام میرے سے پوچھ کے اممہ یہ والی میڈ آئیے آپ بتائیں اس کو رکھنا ہے نہیں رکھنا اس کا انٹرویو کر لیں تو وہ ایک ہمارا تینوں کا سمجھے کنیکشن رہتا تھا ہر وقت بس پھر جیسے اللہ کو منظور یہاں ان کو آنا پڑا ان کو ٹورانٹو جانا پڑا اور پھر اب ان کے بچے بڑے ہو گئے کوئی کہتا بھی ہے بچے بڑا ہو گیا اس کو کالی میں چھوڑ کے نریمان کو چاہیے واپس آ جائے کیونکہ نریمان کو میڈیا میں بہت کام کرنا تھا تو وہ اس کے فرینڈز بھی بہت وہاں پہ کامیاب ہیں کافی سارے اس کے دوست ہیں جو میڈیا میں ہیں اور ڈریکٹر بن گئے ہیں مطلب کافی اس کے فرینڈز ہائے پوسٹ پہ ہیں تو مگر اب بچے جو ہیں نا مطلب وہاں سے پاکستان سے لوگ پڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں تو یہ واپس کیسے جائیں اور بچوں کو چھوڑ کے جانا ذرا حمد کا کام ہے اب یہ بچی بارہ سال کی ہے اس کا اس وقت دل نہیں لگا کراچی میں مطلب وہ عجیب سی ایلینسی ہو گئی کیونکہ وہ اور ٹائم ہوتا ہے بچے جب ٹین ایج میں آتے ہیں ان کا اور کوئی اپنا لائف کا پیٹرن ہوتا ہے اب ان کی یہاں زندگی ہو گئی ہے ان کی وہاں سے اٹیچمنٹ کم ہو گئی ہے میں کہتی ہوں پتہ نہیں کب تک ان کو ہم سے اٹیچمنٹ رہے گی ہر رہے گی ہمارا تعلق تو کافی رہا ہے کوئی اتنے ہم غائب گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں ہم بہت موجود گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے نانا بھی بہت کنسرن ہے میں بھی ہر وقت کنسرن ہوں تو بچے ہمیں بھولتے تو نہیں ہیں لیکن بھول ان کے انٹرس بدل جاتے پہلے جس طرح وہ چھوٹے تھے جیسے پم پم چھوٹی تھی میرے ساتھ کھیلتی تھی توتلی باتیں کرتی تھی اب وہ ٹائم ذرا بدل گیا ہے اب پم پم کی انٹرس بھی اور ہو گئے ہیں تو بس یہی باتیں میں سوچتی رہتی ہوں کہ زندگی چلتے 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 کہاں تک آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اللہ کا شکر ہے دو بچیاں ہیں اور جن کے چار ہوتے ان کو چار جگہ جانا پڑتے ہیں میں یہ بھی کہتی ہوں کہ جتنے بچے اتنے شہر اور اتنے ان کے گرانڈ چلترن ان کو بھی اپنا مزہ آتا ہوگا لیکن بھائی ہماری تو ہڈیاں رہ گئی ہیں سفر کر گھر کے تو اور بچے ہوتے تو اور جگہ جانا پڑتا کہیں بیٹے ہوتے یا اور بیٹیاں ہوتی ہی تو سب کا دل رکھنا ہوتا سارے بچے جو ہیں وہ چاہتے کہ ان کے گرانڈ پیرنس آئیں ہمارے نانا نہیں آتے تھے تو ہمارے بڑا مزہ آتا تھا اور بڑے پیار والے ہمارے نانا نہیں تھے بہت لونگ میرے نانا تو خاص طور پر ان کو چھوٹے بچوں کی ہر بات یاد رہتی تھی کہ کونسا بچہ کیا کھاتا تھا کیسے مجھے کہتے تھے کہ وہ بہت گورے چٹے تھے وہ انگریز گورے تھے سارے تو مجھے کہتے تھے میں تھوڑی ساملی تھی ان سب میں تو مجھے کہتے تھے کہ سنو ہم نے تمہیں مچھلی والے سے لیا تھا اتنی پیاری ان کی باتیں تھیں کہتے تھے ایک مچھلی بیچنے والا آیا تھا پانفلیٹ بیچنے والا اس کی ٹوکری تھی اس میں مچھلیوں کے نیچے گندی سی بچی پڑی تھی ہم نے کہا ہمیں دے دو اور میرا موں ہی اتھا چھوٹی سی تھی میں کہتے پھر وہ مچھلی والے نے کہا چلیں آپ لے لیں یہ بچی مجھے نہیں چاہیے اب جب میں بڑی بھی ہو گئی میں انٹرمیڈیٹ میں آگئی تھی میں بھی یہ تک وہ زندہ تھے تو میرے گھر میں آتے تھے تو آتے جاتے آوازیں دیتے تھے ہاں مچھلی والا آ گیا پانفلیٹ مچھلی لے لو پھر اسی طرح میرے کزن کی بھی کچھ باتیں یاد کیوئی تھی انہوں نے اور بڑی پیاری ان کی باتیں تھیں پھر گانا بہت چھا گاتے تھے ہم نے آواز ان سے لیے اور بڑے سریلے تھے اور مشکل مشکل گانے گواتے تھے چلو بیٹے وہ کہنا میں غلام علی کا وہ گانا یاد کرو میرے شوق دانی اعتبار تینوں پھر اور بھی ان کو جو تھے اختری بیگم کا ایک تھا چھا رہی کالی نہیں ہاں ہاں ان کا اتھا شاید ملے یاد نہیں آرہا خرشید بیگم کا تھا چھا رہی کالی گھٹا جیا مرہ گھبرائے پھر وہ سنتے تھے اور خود بھی گاتے تھے تو نانا نانی کی بات کچھ اور ہے دادا دادی کا پیار بھی بہت ہے اس میں بھی کوئی غاہر ہے کہ دادا دادی اپنی جگہ لیکن ہمارے دادا بڑے بورنگ سے تھے چکچاو سے تھے کتابیں پڑھتے رہتے تھے کسی بچے کو زیادہ چمٹائے نہیں انہوں نے اپنے ساتھ ہاں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ بس ایک دو چار باتیں ہکہ پیرے ہوتے تھے کہتے تھے پاڑی لے گیا یا دادی ہماری بہت دوست تھی گانے سنتی تھی نوبل پڑتی تھی اور باتیں بھی مزیدار تھی ان کی نا یہ ہم باتیں جو کرتے نا سارے ہماری دادیال سے آئی ہیں یہ چٹر پٹر باتیں پوری فیملی کرتی ہے وہ سب ہماری دادی سے ہم نے انہاریٹ کیا ہے ہاں جی بس اب بچے تیار ہو رہے ہیں میں ان کا ویٹ کر رہی ہوں کہ بھئی وہ نکلے میں میں تو فوراں ریڈی ہو جاتی ہی کہ تمجھے بڑی دیماری اپ اکچوالیٹی کی اور ہاں آپ کے میسیجز دیکھ رہی تھی بہت پیار دی آپ نے میرے بچوں کو میرا کو اس کے بچوں کو تھینکیو سو مچ اور واقعی ہر دی ہو رہی بڑے پیارے بچے ہیں نوٹ جسٹ تیئر بیوٹیفل وہ بہت ویل مینرڈ بچے ہیں ماشاءاللہ میری بیٹی نے سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ بچے بہت اچھے پالے بہت اچھے اتنے اچھے شاید میں بھی نہیں پال سکی اتنے کام قوائٹ اور اتنے جنٹل بچے ہیں کہنا ماننے والے نہ وہ زد کرتے ہیں نہ بحث کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی میری دوست بینہ کے پاس لندن میں رہ کے آئے وہ تو کہتی میں نے ایسے بچے نہیں دیکھے جیسے کہ یہ بچے ہیں کہ وہ جو چھوٹی ہیں وہ اتنی دسپلنڈ ہیں اپنی سوکس بھی فولڈ کر کے رکھتی ہیں اپنا نائٹ سوٹ سنبھال کے رکھتی ہیں پھر اپنے کپڑے نکال کے اپنے میچنگ سب کر کے اور ہادی کا کمرہ کل میں نے دیکھا وہ فتنہ اور برنائس تھا کہ میں بتا نہیں سکتی ماشاءاللہ ان کے بعد نہیں ہزاروں ٹوئیز پڑے ہیں اور وہ اپنی جگہ پہ یوں سیٹ کھڑے تو یہ بڑی بات ہے اور اب یہ لوگ پیار ہو گئے شاید آئے آگئے واؤ اکلفی بھی آگئی ہیں اور ہریہ کی پونی تے دیکھیں کتنی پیاری ہے پھر ہریہ آپ کہیں گی کہ میں ہنگری لگ رہی تھی آپ نے ہنگری نہیں لگنا آپ نے ہنگری نہیں لگنا آپ نے ہنگری ہے وہ باہر ہم کرنے گے ہاں بھی ہم ہاں پہ بھی کریں گے اور ہاں دی بھی تیار ہو رہے ہیں اور ہم تو تقریباً تیار ہی ہیں اور اب ہم نکلنے والے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ٹریڈ میں کیا کیا بلا ایسی ٹرین کی آوازی کسی کی آوازی نہیں نگل رہی سموتھلی چل رہی ہے ٹرین ہے ہاں ہوئی شور کھٹا پٹا کھٹا 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 کچھ بھی نہیں ہے موسیقی 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 لو جی یہ ہے سائیکل رکشہ اور اللہ میں بیٹھیں گا بڑا مزہ آتا ہے ہالابضрим بطلب قریب قریب جانے کے لیے ہے موسیقی میں تو یہاں بہت د rural transformation مجھے تقریباً بہت دا тяжکہ اس دفعہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ میں کوئی ٹکچر کرے لیوں جی ایسی دیکھ رہی ہوں کہ دنیا کے میلے یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے افسوس نہ ہوں گے یہ زندگی کے میلے جو دیگے زندگی کے میلے اب یہ بچوں کے زندگی پہ ماذا ہے اللہ جالتا ہے بہتا ہی سہر نہیں کرنا چاہتی میں آپ سے سہرے کر کر چکے طن Impact فمجرہ زندگی تھی لیکن میرا کے زندگی چلے 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 میں Gene machen چل помощью Ryang کو سکری se judging لوگوں سے دینے سپیڈے ہو ہوا quem مرے کے پاس پاس دستے ہیں بہت دستے ہیں وہ شایر ہائے اب اب وہ دستے ہیں کہ وہ کرنگے کے پاس اجا ہے میرے بچوں کو تو میرے پوچھ آدھاتا ہے اگلوں کو پچھا رہا ہوں نہیں آدھاتا انہوں نے نہ آنے کیا لیکن میں نے خود ہی سیر کو اس مشکلی پیدا آدھاتا ہے یہ بچاری بچاری بچوں لوگ ہیں ان کو کہے گو میں اس پر بیجو پر اٹھا لوں اور کسی رہے بھی پوچھا تھا کہ میاں کم ہے تو میاں ٹرانتو میں ہے میں انشاءاللہ بس پر ٹرانتو جانے والی ہوں ان کے وہاں پہ بیٹے رہتے ہیں ماشاءاللہ کے پاس ہے وہ تو میں اپنی لنڈن سے وکے نیو یوک سے ہو کر انشاءاللہ میں تو آپ کو چلے گا ہوں نہیں ان کے ملاکات ہو جائے گا اے تبدہ کیڑا تھا میرے اوبر یہاں تھا مکہ ہے کہ مکھی ہے کیا ہے تو وہ ہے تو یہ ہے ہلات بچے کچھ کھانے ہوانے کو لے کے کہیں کہ ٹرانگیں گوڑے بھی کھڑے ہیں بکیاں کھڑیاں شیف چل رہے ہیں مگر کیا ہے کہ وہ سہولتیں ہیں انسانوں کے لئے یہ جو جس طرح سے چاہے اس کو اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری ایک چیز ہے جو پاکستان میں اللہ کرے ایسے کبھی ہو computerized cycles ہیں آپ اپنے credit card سے بے کرتے ہیں سائیکل لے جاتے ہیں پھر واپس کھڑی کر دیتے ہیں کوئی بھی نہیں چوراتا اسی لئے تو یہاں کے motorcycle نظر نہیں آرہے ہیں motorcycle ہے ہی نہیں یہاں پہ کیونکہ یہ انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین یہ سب سائیکلیں ہر چیز تو کی ہوئی ہیں تو کسی کو کیا پڑی ہے اچھا جی اس کو کہتے ہیں columbus tower یہ columbus نے فتح کیا تھا یہ سائل ہو گئی یہ مینہیٹن کی سہر ہو گئی اور اب ہماری اوپر آگئی اور ہم جا رہے ہیں سو پھر انشاءاللہ ملیں گے تاوپسی سکران جا را ہی ہیں خیل کے ساتھ ملنین ٹرین 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 موسیقی